میرے اسلامی بھائیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ تراوی پڑھنے کا کتنا سواب ہے اور یہ آپ سن کر حیرت میں پڑھ جاؤ گے اگر آپ تراوی نہیں پڑھتے ہو تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آج ہی سے تراوی پڑھنا سرو کر دو گے تو آئیے دوستوں ہم اپنی اصل ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں میرے اسلامی بھائیوں تراوی پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں تراوی کی فضیلت بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات اچھی طرح سے واضح کر دیتے ہیں کہ ہمیں تراوی کہاں پڑھنی چاہیے ماہ رمضان میں پوری تیاری کے ساتھ روزے رکھیں اور بیس رکعات تراوی آدھا کریں اس میں پورا قرآن مجید سنیں جہاں قرآن مجید کے ساتھ جیادتی ہوتی ہے وہاں بالکل نماز نہ پڑھیں اور نماز وہاں پڑھیں جہاں قرآن پاک کو آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہو پوری تراوی میں تیسوں پارے کو صحیح اسلوق کے ساتھ سن سکو سمجھ سکو تراوی میں قرآن پاک کو بہت ہی آہستہ سے پڑھنا چاہیے تاکہ پیچھے کھڑا مقتدی اچھی طرح سے سن سکے اور سمجھ سکے قرآن مجید تیج رفتار میں بلکل نہیں پڑھنا چاہیے اس سے پیچھے کھڑے مقتدی خروب اچھی طرح نہیں سن پاتے اور سمجھ نہیں پاتے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے اپنے علاقوں میں ایسی مسجد تلاز کریں جہاں قرآن مجید کو آہستہ سے پڑھا جاتا ہو قرآن مجید کو بہت ہی ترتیل سے پڑھنا چاہیے تاکہ پیچھے کھڑے مقتدی کو قرآن مجید کی لجت مل سکے پیارے اسلامی بھائیوں ایک سال بعد موقع آتا ہے تراوی پڑھنے کا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جہاں تراوی جلدی ہوتی ہے جلدی ختم ہوتی ہے وہاں پڑھیں جا کے پیارے اسلامی بھائیوں ایسے لمحے روج نہیں آتے ترتیل کے ساتھ پڑھا جانے والا قرآن پاک سنیے جیسے صحابہ اکرام سنتے تھے اور پڑھتے تھے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں اپنے ملازم پر نرمی کرے اس سے تھوڑا کام لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بھی بکشے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آجاد بھی کر دے گا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اب ہم تراوی پڑھنے کی فضیلت بتاتا تراوی پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ تراوی کے ہر سجدے میں پندرہ سو نیکی عطا فرمائے گا اور نیکی ہی نہیں اللہ پاک جنت میں اس کے لئے ایک گھر بنائے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گے وہ گھر کتنا بڑا ہوگا اور جس نے نہ پڑھی وہ ساٹھ ہزار نیکی جایا کر دی اور جو آٹھ رکات پڑھ کے چلا گیا تو وہ بارہ دنہ چوبیس سجدے اس نے جایا کر دیے ہر سجدے کی پندرہ سو نیکی اس نے جایا کر دی اور چوبیس محل اس نے جایا کر دیے اور آخری رات کی بخشت سے وہ محروم رہ گیا آخری رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اسے ماف کر دیا ہے تو رمضان کو بھائیوں اللہ کی رحمتوں کے لینے کا اور دعوت کے کام کو جندہ کرنے کا ذریعہ بناو یہ بہت بڑا سبق ہے کیونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے اور دوزک کے دروازے اللہ پاک بند کر دیتا ہے پہلے آسمان پر اللہ پاک کا عرش آ جاتا ہے اور اللہ پاک اعلان کرتا ہے کہ مانگنے والے آ جاؤ اور لینے والے آ جاؤ اور بندہ اللہ پاک سے مانگتا ہے اور اللہ پاک اس بندے کو معاف کر دیتا ہے اپنے دل کو کینے سے بغض سے پاک رکھو کی کینے اور بغض سا بھرا دل رمضان میں اللہ کے سامنے نہیں آتا لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو روٹے ہوئے ہو تو مان جاؤ ورنہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاؤ گے رمضان کا مطلب ہے چل جانا رمضان میں بندوں کے پچھلے سال کی گناہ جلا کر ختم کر دیتا ہے اس لئے روزے کے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجئے یعنی سیر کر دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خوص رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ